سوال کیا گیا ہے کیا برث ڈے منا سکتے ہیں وش کر سکتے ہیں تو دیکھئے برث ڈے اصل میں کیا ہے ایک تاریخ پیدائش ہے برث ڈے یعنی پیدائش کا دن انگلیش میں برث ڈے کہتے ہیں اردو میں تاریخ پیدائش کہتے ہیں تو یہ تاریخ پیدائش جو ہے اس میں صحیح اسلامی طریقہ تو یہ ہے آج کل جو ہو رہا ہے یہ تو بالکل نجائز و حرام ہے کیک کاٹا جاتا ہے اس میں مومبتیاں لگائی جاتی ہیں اس کے بعد میں تالیاں بجائی جاتی ہیں ہیپی برث ڈے ٹو یو بولا جاتا ہے پھر کہیں کہیں تو ڈیجہ لگا ہوتا ہے ڈانس بھی ہوتی ہیں پارٹیاں چلتی ہیں شراب کباب بھی چلتے ہیں جیسی جس کی حیثیت ہے یہ تو بالکل نجائز و حرام ہے اس طریقے کا برث ڈے منانا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی اپنی تاریخ پیدائش اپنا برث ڈے اس طریقے سے منائے کہ جب اس کی تاریخ پیدائش آئے تو اس میں غریبوں کو کھانا کھلائے اس میں جو ہے فاتحہ کرائے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجا لے تو یہ جائز ہے اور مستحب ہے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا برث ڈے منائے کرتے کس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا تو میرے نبی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اپنی تاریخ پیدائش کی خوشی میں اپنے برث ڈے کی خوشی میں میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ رکھ کے اپنا تاریخ پیدائش منایا کرتے تھے اپنا برث ڈے منایا کرتے تھے تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنی جب تاریخ پیدائش آئے تو اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں قرآن خواہ نہیں کرا سکتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا اپنی تاریخ پیدائش پہ کسی غریب بچی کی شادی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کھانا تو ایک ہزار لوگوں کو کھلا دیں اپنے برطرے کی خوشی میں اپنی تاریخ پیدائش کی غریبوں کو شامل کریں اس میں تو بہتر ہے لیکن اس طریقے کے ڈھول لنگالے تاشے یہ سب جائز نہیں ہیں اس طریقے سے جائز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے